بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام یومِ آزادی پر آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اس بیان کے اور اس اعلان کے مختلف ترجمے شروع ہو گئے ہیں اور ترجمے جب ہوتے ہیں مطلب مختلف انداز میں انٹوپٹیشن مختلف انداز میں اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے بلکہ شروعوں کے بہت سی جگہوں پر توڑ بھی اپڑ چکا ہے کیونکہ آرمی چیف نے جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی مشکلات میں اس وقت کم ہی نہیں ہو رہی اور میری وہ بات شاید آپ کو یاد آ رہی ہوگی مختلف ولاغز میں میں نے کہی کہ پی ڈی ایم کے لئے مشکلات میں اگر اضافہ بھی ہوا تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کی مشکلات میں کم ہی آ رہی ہے خیبر پختون خان میں جے یو آئی کو دھچکا لگا نگران حکومت کو بھول جائیں نگران وزیراعظم کے معاملے کے اوپر پی ڈی ایم کو دھچکا لگا بھول جائیں لیکن جب تک آپ کو پوزیٹیو انڈیکیٹرز نہیں ملتے عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بھانجے کو اٹھا لیا گیا ہے خان صاحب کے اوپر اب مزید ایک اور رینیوڈ ایفرٹ ایک رینیوڈ پیشن کے ساتھ کریک باؤن کیونکہ دیکھیں جب جب شکست ہوتی ہے اور رات کو جو مناظر دیکھنے کو ملے لوگ جو سڑکوں پر نکلے لوگوں نے جو اپنی عدالت لگائی اس کے کچھ نتیجے بھی تو آنے تھے اب نتیجے آنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دوسری بڑی خبر اس کے ساتھ ساتھ پنڈی میں شیخ رشید صاحب تاریخ رقم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور روپوشی جو ہے اس وقت سب روپوشی میں ہیں سب انڈرگراؤنڈ ہیں سب گرفتار ہونے کے خطرے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے اوپر تو میڈیا پر ایمن صافی محید پیرزادہ آساب ارشاکر وجاد سعید شاہین صاحب آئی چلے عادل راجہ کی سمجھ بھی آ جائے گی آپ کو کہ کیوں ہے باقی صافی بھی پھر اماد ازر مراد سعید فرو خبیب ان سب کیوں پر پابندی لگ گئی ہے جی کہ یہ میڈیا پہ نہیں آسکتے یہ دہشتگرد ہیں یہ مفرور اشتہ آ رہی ہیں اب معاملات سنیں خبریں سنتے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کی مطابق حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا اور ان پر نو مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکیل علی جاز جو ہیں انہوں نے حسان نیازی کی گرفتاری جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہوئی ہے اور حسان نیازی کو اس وقت اریسٹ کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کچھ بڑے اہم لوگ ہیں جن کے پیچھے اس وقت پورے پیشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مراد سعید صاحب ہیں فرق خبیب صاحب ہیں حماد عزر صاحب ہیں اور نیا اسلم اقبال صاحب ہیں اور یہ بھی حسان نیازی بھی اور زیاری بات ہے کہ حسان جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر الزام بھی ہے اور کافی سنگین الزامات بھی ہیں کہ کور کمانڈر کی وردی جو ہے لیکن اوویسلی اب حسان نیازی کے ساتھ اب ایک پورا سلسلہ چلے گا شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی کا ٹاپ کا لیڈر جو بولتا ہے وہ روپوشی میں ہے وہ پیچھے انڈرگراؤنڈ ہے شیخ رشید بھی ڈٹ گئے دو بندے ایسے تھے جن کی ڈٹنے پہ صفر فیصد امید تھی وہ تھے پرویزل آئی اور شیخ رشید وہی پیچھے بچے وہ لوگ جن کا لگتا تھا کہ ان سے بڑا تو جہادی کوئی نہیں ہے ان سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے وہ سب سے پہلے بھاگے عبان مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے آج یعنی کے چودہ اگست پاکستان کی آزادی کے دن روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آنے کا اعلان کر دی ہے اپنے ویڈیو میں عام میں شیخ رشید نے کہا کہ وہ آج رات دس بجے راولپنڈی میں جشن آزادی کا خطاب کریں گے مطلب یہ بھی کپتان کے حق میں آپ جلسہ کہہ لیں راولپنڈی میں ایک اور انہوں نے کہا کہ پچاس سال سے تیرہ آگست کو جشن آزادی کا خطاب کر رہا ہوں عوام آج راجہ بزار کمیٹی چوک یا چاندی چوک پر آنے کے لیے تیار رہے ایکزیکٹ لوکیشن شیخ رشید صاحب بتائیں گے اور پچھلے پچاس سال سے لگاتار شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ رشید نے الزام آئد کیا کہ پولیس لال اویلی سے لاؤڈ سپیکر اور آتش بازی کا ٹرک لے گئی ہے ہم اصلی اور نسلی لوگ ہیں دوستی اور دشمنی قبر تک لے کر جاتے ہیں دوسری جانب جیو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ایک اور گرفتاری کی ایک اور اندرونی کہانی جو ہے وہ اس وقت دے رہے اور اس وقت عمران خان صاحب کی دیوار کس طرح سے ان کے گھر کی پھلانگی گئی اس حوالے سے بھی خبر سامنے آ چکی ہے چیئمن تحریک انصاف عمران خان کی زمان پارک سے گرفتاری کی ایک اور اندرونی کہانی سامنے آئی ہے ذراعق کے مطابق چیئمن پی ٹی آئی کو صرف دو غیر مسلح پولیس افسران نے گرفتار کیا ڈی ایس پی عودے کا ایک افسر چیئمن پی ٹی آئی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوا نارملی تو ایس ای چو بھی نہ دیوار پھلانگے لیکن یہ عمران خان ہے تو ڈی ایس پی لیول کا افسر دیوار پھلانگنے کا کام کر رہا تھا خان صاحب کے گھر کی دیوار پھلانگی گئی ہے اور ڈی ایس پی کے اندر جانے پر بغیر مضامت کے گھر کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی کہ آگے سے لڑائی نہیں کی گئی اور یہی خان صاحب کے آرڈرز بھی تھے کہ سٹیٹ کے ساتھ یا سٹیٹ انسٹیٹوشنز کے ساتھ یا سٹیٹ مشینری کے ساتھ کسی بھی قسم کی محادر آئی نہیں کرنی مضامت نہیں کرنی ڈی آئی جی عودے کا ایک افسر گھر کے دروازے سے اندر گیا تو چیئرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی دونوں پولیس افسران کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور یہ کہنا ہے یہ اوفیشل موقف ہے یہ جیو کہہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے جیو کو اور جیو کے ذرائع کو خان صاحب اور بشرا بی بی کے چہرے پر پریشانی نظر آئی ہوگی لیکن جاتا تک مجھے لگتا ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ خان کو گرفتار کرنے والے پریشان ہیں خان اس وقت پر امید بھی ہے اس کا بلیف سسٹم اس کا ایمان بہت سٹرونگ ہے اور بشرا بی بی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں افسر نے کہا بہنام چیئرمن تحریک انصاف کو لینے آئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افسران چیئرمن پی ٹی آئی کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے ایک افسر نے کسی سے فون پر شہر میں امن و امان کی صورتحال پوچھی تو چیئرمن پی ٹی آئی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو دوسرے افسر میں پنجابی میں بتایا وہی افسر جس کی آپ نے آنکھ پھوڑی ہے یعنی جس کی آپ نے آنکھ پھوڑی تھی یہ وہی افسر ہے ذرائع کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے آنکھ زخمی ہونے والے افسر سے معذرت بھی کی مطلب خان صاحب نے معذرت بھی کی مطلب خان صاحب نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا تھا چل امان لیتے ہیں ذرائع کے مطابق گاڑی میں بیٹھے ایک پولیس افسر نے چیئرمن تحریک انصاف کو کاجو اور بادام پیش کی ہے تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا پولیس افسر نے کاجو اور بادام خود کھائے اور کھا کے دیکھیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تو چیئرمن پی ٹی آئی نے بھی کاجو اور بادام کھا لیا یہ تو چلیں اگر ہوا بھی ہے تو اچھا ہی ہوا ہے خان صاحب نے ٹرسٹ نہیں کیا اور اگلے نے خود کھائے ہیں تو پھر خان صاحب نے کھائے تو چلیں ٹھیک ہے ذرائع کے مطابق گرفتاری کی بات چیئرمن پی ٹی آئی دورانے سفر افسران سے خوشگوار موڈ میں باتچیت کرتے رہے یہ بیسیکلی کہنا ہے اس وقت جیو نیوز کے ذرائع کا تو اینگلنگ جو ہے وہ جیو نیوز کی ہی ہوگی اس خبر کو سناتے ہوئے میں بار بار جیو تین چار دفعہ اس لئے منشن کیا کہ عوام مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہے عوام مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے اور عوام کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر سمجھ آتی ہیں بڑے بہترین انداز میں سمجھ آتی ہیں اور اس کا تو کوئی اور آپشن نہیں ہے اچھا میں دوسری جانب آرمی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں انہوں نے ایک اہم خطاب کیا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ منقد کی گئی جس میں پاک فوج کے دستوں نے مادر وطن کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہدہ پاکستان کا فخر ہیں پاکستان کی فوج ہمارے غازی جو سرحدوں کی اوپر ہمارا دفاع کر رہے ہیں میرا سپاہی جو سرحد پر کھڑا وہ گولی جو میری طرف آنی ہے وہ اپنے سینے پر کھارا ہے وہ پاکستان کی آنکھ کا تارہ ہے ہر پاکستانی کے سر کا تاج ہے وہ اور اس کے اہل خانہ شہید کے اہل خانہ کے مقروض پوری پاکستانی قوم ہے اور ہم جو مرضی کر لیں ہم یہ قرض نہیں اتار سکتے ہم ان جوان لاشوں کا وہ قرض نہیں اتار سکتے جو پاکستان کی حفاظت میں اپنے اپنوں سے بچھڑ گئے لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں انہوں نے شہدہ کے حوالے سے یہاں پر خطاب بھی کیا وہ اس پریڈ کے آزادی پریڈ جو ہے اس کے مہمانے خصوصی تھے تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ قوم کو چھترواں جشن آزادی مبارک ہو پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا اور آج کا دن جو ہے وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عظم کی ہمارے جو ایک ہمارا ایک ریزولم ہے اس کی تجدید کا دن ہے ہم دوبارہ اسے ری افرم کرتے ہیں کہ ہم نے مادر وطن کا دفاع کرنا ہے اور وہ نے کہا کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان کو خوشحال اور مستحق ملک بنانا ہمارا مشن ہے افواج پاکستان اور عوام ایک تھے اور ایک رہیں گے ہم چھتر برس سے آزادی کا دن منانے کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان بے شمار وسائل اور انگنت نعمتوں سے مالا مال سرزمین ہے قوم اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ہماری ترقی ہماری آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کی زامن ہوگی اور ہماری ترقی ہمارے اسلاف اور عوام کے خوابوں کی تعبیر ہوگی جو لاسے منیر کا کہنا تھا کہ آج کا دن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے ہمیں کا ہم اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں ہمیں شدت پسندی اور جنگی جنون جیسے چالنجز کا سامنا ہے ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی قوتوں کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم قائد عظم کے قول کے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی نو پاور آن ارت کینان ڈو پاکستان کے امین ہیں میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں ملکی خودمختاری اور سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے پاکستان آرمی عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے پرازم ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی مضمون کوششیں ناکام ہوں گی ہمیں جغرافیائی سیاسی تنازعات طاقت کے حصول کی کشمکش جیسے چیلنجز کا سامنا ہے قوم ان چیلنجز خواب و بیرونی ہوں یا اندرونی سے نبردازمہ ہونے کا حوصلہ صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خوف اب یہ امپورٹنٹ ہے ظاہری بات ہے آرمی چیف نے یہ باتیں کی بڑی امپورٹنٹ ہیں اور تقریب میں ملی نغمے بھی پیش کیے گئے اور آخر میں آتش بازی جو ہے فائی ورکس کا بڑا شاندار قسم کا مظاہرہ بھی کیا گیا لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو بہت سے صافی اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے صافی بھی ہیں جو خود کو پی ڈی ایم کے بہت قریب سمجھتے ہیں اور یہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی اب ریسنٹلی بڑے قریب سمجھنا شروع ہو گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان بننا شروع ہو گیا لیکن اس میں بھی یہ باریک بار داتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنرل آسمونیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو کرش مطلب this is an allegation on جنرل آسمونیر صاحب میں تو اس چیز کی مذہبت کرتا ہوں جو یہ صافی بات کر رہے ہیں بھی وہ تو اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے لیکن یہ صافی اچھا اب یہ اس بیان کے بھی مختلف ترجمہ شروع ہو گیا میں کچھ کے تجزیے پڑھ رہا تھا سن رہا تھا کچھ سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ رہا تھا اور جنرل آسمونیر نے ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں کی اور امید کی بات کرنی ہے امران خان صاحب نے بھی امید کی بات کی میں پچھلے بلاغ میں خان صاحب کا ریکارڈڈ چودہ اگس کا جو ویڈیو میسیج ہے وہ سنوا چکا ہوں آرمی چیف نے جو بات کہیے نہیں کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا یہ اناثر معاشرے میں ناومیدی پھیلانے کی ناکام کوششوں میں سرگر میں عمل ہیں کوئی ملک اور قوم چیلنجز سے نبردازمہ ہوئے بغیر ترقی نہیں کر سکتی اور اس سب کے اندر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا فاجہ پاکستان اور عوام ایک تھے اور ایک رہیں گے پاک فوج اور پاکستان کی عوام کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا یہ رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے یہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا جو پاکستان کی عوام کا اپنی فوج سے ہے لیکن اس سب میں جو خوف اور مایوسی پھیلانے والے خوف اور مایوسی تو کفر ہے مایوسی کفر ہے اور مایوس تو وہ جس کا رب نہ ہو مایوس تو وہ جسے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اعتقاد نہ ہو تھا تو کسی نے کہا کہ جی میں نے کسی بڑے ولی اللہ تھے یا کوئی بڑے سکولر تھے ان کے سامنے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کی ذاتی ہے کہ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ تو یقین ہوتا ہے امید تو انسان سے رکھی جاتی ہے اللہ کی ذات پہ تو ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر تو وہی بات ہے نا تو اللہ پہ تو یقین ہوتا ہے اور جسے اللہ پہ یقین وہ مایوس کس طرح سے ہو جائے مایوس تو وہ جسے اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل بڑی اچھی بات کی مایوس تو اس قوم کو ہونا ہی نہیں ہے ہم نے اپنی فکر اور سوچ کو آزاد کرنا ہے ہم نے آزادی کے حقیقی ماننے سمجھنے ہیں ہم نے حقیقت میں آزاد ہونا ہے نکال لائے ہوئے ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے تو چھتر سال پہلے ایک پنجرے میں سے ایک پرندے کو نکالا گیا لیکن وہ اتنا عرصہ رہا کہ وہ نسل در نسل غلامی کی سوچ ہی اس پرندے کے دل سے پنجرہ ہی نہ نکل سکا جسے دن یہ نکل گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم سر بلند ہوگا اور جتنا پوٹنشل ہمارے ملک میں ہے ریسنٹی ہم نے دیکھا کہ بہت سے نوع جوان ملک سے باہر گئے برین رین کتنا زیادہ ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ بہتر کرے گا اللہ کی ذات پر بس یقین رکھیں پاکستان کو آگے لے کے جائیں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے اگر کوئی مختلف ترجمہ اور تائزیہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس موقع پر کم چودہ آگست کے دن یہ بات ہیں نہ کریں وہ صافی اب نے بہت خیال رکھے اللہ رہی کے بان پاکستان